اسلام علیکم کیا حال آپ سب کی امید اب سب ٹھیک ہے پھرکل فرش کلاس ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنا خویک رمضان افتاری منیو جو کہ میں کسی کی افتاری کرنی ہوں تو موسلی میں یہی سب کچھ بناتی ہوں اچھا جب آپ نے افتاری کبھی کسی کی کرنی ہونا تو سب سے پہلے تو آپ اس کی لیس بنا لیں یہ بہت ہیلپفول رہتا ہے آپ کو پتہ ہو کہ کیا بن رہا ہے آپ نے اپنے لسٹ بنائی ہو تو آپ کے وائن میں ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے تو آپ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ٹک لگاتے جاتے ہیں وہ کچھ چیزیں miss بھی نہیں ہوتی آپ کچھ بھولتے بھی نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو میں drinks chutney salad وغیرے ریڈی کر لیتی ہوں تھا کہ last minute پہ کچھ میاں skip نہ ہو جائے ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں chutney یا salad وغیرے skip ہو جاتا ہے یا بھول جاتے ہو تو چھو چھو چیزوں کو میں پہلے فارا کرتی ہوں میں drinks ready کر لیا ہے اب میں یہ چھتنی mint کی چھتنی ہوتے ہیں جو ہر گھر میں بنتی ہے اسپیلی نمدان تو یہ وہ میں ready کر رہی ہوں تو میں نے یوگرٹ کیا ہے اس کو میں ready کر رہی ہوں اس mint کی چھتنی میں میں نے ایڈ کیا ہوا ہے coriander green chili tomato اور سپائس پہ میں نے black pepper and نمک simple اور یہ چھتنی میں ہی ready ہو گئی ہے اب میں بریانی کے لیے نکال رہی ہوں rice اور میرے menu میں rice ہے چونکہ بریانی ہے sorry بریانی سب سے easy ہوتی ہے بننے کے لیے سب ہماری گھر میں تو بہت پسم کی جاتی ہے بریانی آج میں بنانے والی ہوں دہی پکوری اس کے لیے میں یہ کچھ رہی ہوں cabbage اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے carrots carrots کو بھی آپ کے ایسا مرضی کاٹھے میں تو گریٹ کرتی ہوں آپ آپ اس کو small کھٹ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک اور آج بنا رہی ہوں ریسپی یہ میرے ہزبان کی فیورٹ ریسپی ہے انہی کی ریسپی ہے انہوں نے last two time بنا چکے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں first time سمپل میں نے آلو کو لے کے boil کر لیا ہے اس کے بعد میں نے mash کر لیا ہے اس پر میں two spoon two table spoon ڈالوں گی میں دے کے یہ potato cheese balls ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اس کو اچھی طرح mix کر لیں گے اس میں میں نے دالا ہے اور spice میں میں نے دالا ہے salt and black pepper پھر سمپل ہم نے اس کو اچھی طرح mix کرنے ہے 3 سے 4 minute لگا کے کہ یہ dough کی shape میں بن جائے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بچوں کا تو بہت فیورٹ ہے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کی بچوں کو بہت اچھا لگنے والا ہے بس اس کو mix کرنے میں تھا کہ میں نے تھا تین سے چوار منٹ کی ہم نے اس کو بالکل ایسے نا dough کی shape میں بنا لینا ہے اچھا اب میں start کرنے والی ہوں اپنی بریانی کا مسالہ میں نے یہ چوپ کیے ہیں onion اور اس کو میں fry کرنے والی ہوں ساتھ میں نے cutting کرنا شروع کر دی ہے بریانی کے لیے جب میں نے onion کٹ کر دی ہوں اس کو بھی میں سب کو پلینٹ کر دوں گی پیوری بنا دوں گی سب کی بریانی میں میں ایٹ کرتی ہوں tomato coriander mint lemon garlic ginger جنجر پیوری بنا لوں گی میں زیادہ منٹ اور کرینڈر فروزن یوز کرتی ہوں کیونکہ ایک باری میں لے کر آتی ہوں منتھلی پھر میں ایک ساتھ ہی کر لاتی ہوں یہ کافی ہنڈی ہو جاتا ہے بار بار آپ سے نہیں کیونکہ یہاں پہ تھی گھرمی پڑتی ہے اور آپ مغاؤ تو نیکس ٹھے خراب ہو جاتا ہے منٹ پی یا کرینڈر بھی پھر میں رکھو تو وہ مرجھا جاتا ہے تو میں زیادہ اس کو فروزن ہی یوز کرتی ہوں بہت ہی ہینڈی ہوتا ہے اب جیسے یہ میرا گولڈن براؤن ہوگا تو میں اس میں اپنا چکن جو میں نے مینیٹ کیا ہوئے سیمپل یوگرٹ اور بریانی مسالہ جو ہوتا ہے وہ میں نے ایٹ کیا ہوئے اور تھوڑسل لیمن اس کو میں ٹوینٹی منٹ کے لئے مینیٹ کے لئے اس کے بعد میں وہ ایٹ کروں گی اور اس کے بعد جو میں نے اپنا یہ چوماتو اور تھوڑا سا میں ہاف کپ پانی دال کے اس کو تقریباً ٹوینٹی منٹ کے لئے رکھتوں گی میڈیوم ٹو لو ہیٹ میں تو اب یہ ہمارا بریانی مسال ریڈی ہو رہا ہے تو اتنے میں میں اپنے سموسے اور سپرنگ رول فرائی کریوں تقریباً تقریباً ڈیٹ گھنٹا ہے روزہ کھلنے میں لیکن میں بہتک ہیچے میں نہیں رہتی ہوں میں تقریباً بیس سے پچیس منٹ پہلے فارک ہو جاتی ہوں کیونکہ افتاری کا ٹائم اتنی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے تو بس میں چاہتی ہوں کہ روزہ سے پچیس منٹ پہلے میں کچھن کو بائی بائی کہہ دوں کیونکہ یہ ٹائم آپ کو عبادت میں گزارنا چاہیے بہت کیمتی ٹائم ہوتا ہے جو میں نے ریڈی کیا تھا آلو کا اس کو ہم نے سیمپل ٹوینٹی منٹ کے لئے میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا اگر آپ فریج میں رکھو گے تو مدل نہیں ہوتا جب آپ فرائے کرتے ہو تو یہ اتنا نرم نہیں ہوتا ہے تو آپ نے بیس منٹ کے لئے فریج میں اس کو ضرور رکھنا ہے اندر میں نے اس کو چیز چیز کیوب بور رکھا ہے اور پھر اس کا ایسے بول بنا لیا ہے بہت ہی مزیگا بنتا ہے یہ آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اب ساتھی میں دین پکوریوں کا بھی ساتھی ریڈی کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے سیمپل یوگرٹ لے لگا رہی ہوں اس پہ آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے سیمپل کیبچ اور کیرٹ ایڈ کر رہی ہوں آپ اس میں اوہ بھی دال سکتے ہیں کچھ بھی جو آپ کو ویجیٹیبل اچھی لگے آپ کچھ بھی دال سکتے ہیں کچھ سپیسیفک نہیں ہے کہ آپ نے یہ ہی دو ویجیٹیبل دال لیا ہے میرے بچے ذاتر یہ ہی لائک کرتے ہیں تو میں یہ ہی دو دالتی ہوں بلکہ میں آلو بھی دالتے ہیں لیکن میں شو کرنا بھول گئی تو بالکل افتاری کے ٹائم مجھے یاد آیا تو میں نے آلو دالتے ہیں تو میں نے اوپر اوپر سے بعد میں اینڈ میں بول آلو بھی دال دیا تھے یہ پکوریاں میں نے بنائی ہوئی تھی یہ بھی میری ہوم میڈ ہے انشاءاللہ اس کی ریسے بھی آپ کو شیئر کروں گی اور اس کے اوپر میں نے یہ کیرٹ اور کیبچ دال دیا اس پر میں آلو بھول گئی تھی بالکل لاسٹ منٹ میں مجھے یاد آیا پھر بعد میں نے اوپر اوپر سے تکھاتا ہوں اس کے اوپر میں پھر ایک یوگرٹ کی کلیر لگاؤں گی یہ میری بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ تو ہمارے گھر بنتا ہی رہتا ہے پیشکر رمضان ہو یا نہ ہو یہ ہمارے گھر میں بھیک میں یا مہینے میں دو تین دفعہ تو ضرور بنتا ہے اس کے اوپر میں چٹنی جو ہوتی ہے ہوم میٹ منٹ کی یہ دالتی ہوں اس کے اوپر پھر میں دہین بھلے کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ سپرنکل کروں گی اور اینڈ میں ہم تھوڑا سا دالیں گے اوپر املی کی چٹنی املی کی چندی بھی میں ہومیر بناتی ہوں لیکن میں نے ختم ہوئی تھی تو میں نے اپنے ہزبن سے کھا کہ مجھے لاس منٹ میں مجھے یاد آیا کہ مجھے املی کی چٹنی چاہیے تو وہ پاس سے نہ کوئی لے کر آئے تھے پاس میں کوئی سٹور تھا اتنی بوری تھی یہ چٹنی پلکل اچھی نہیں تھی کوئی یہ نہیں آئی ہے میگی کا فلیور آیا ہے املی مسالہ بہت ہی بوری تھی یہ آپ گھر میں بنائیے گا جب بھی آپ بنائیں گھر میں بہت ایزی لی بن جاتی ہے تھرڈی ون میں ریڈی ہو جاتی ہے اب ساتھ ہی ہمارے وہ دھین پکوڑیں ریڈی ہو گئی ہیں اب میں آگئی ہوں اپنے پکوڑوں کی طرف پکوڑوں کے لیے میں ہمیشہ نا آلو کو گریٹ کرتی ہوں بہت مزیگا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ ہی یہ سپینچ میں کارٹری ہوں پالک کارٹری ہوں اور 3 ہی چیز میں کروں گی یہ ہمارے گھر میں یہ مچ おینگ پکوڑے ہیں ہمارے گھر میں بنتے ہی还有 میرے بہت فیورٹ ہیں سب سے پہلے ne جیسے روزہ کھولتا ہے روزہ آپ ownsHOپن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے گھر میں پکوروں کی اٹیک کیا جاتا ہے سب کے ہیافیرٹ ہیں میں بہت ہی بہت کم دالتی ہی 6 digo حرصص کو três یا چھوٹ 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 woTE اور ماأ پاری صاحبار میں میں دالتی ہوں سای outta یا بینے میں 2 دلد کرمیاں ہیں ساکھ ایسا کچھ تو بعد مزے گا ہے پونی تر ایٹ کرو گی اور پھر میسکو ایسی طرح بنا رو گی میکسی بنا رو گیا کہ آپ نے میکسی بن چار چین پر مینے بنایا جا چھ مہمہ heiß بینے میں 3 سے چین میں لازم نلی ہے تو یہ بیٹر بھی تقریبا آرمودس ریڈی ہو گیا ہے اس کو 10 منٹ کے لیے ساید میں رکھوں گی اس کے بعد اس کو فرائے کروں گی دس منٹ کے لیے ساید میں رکھوں گی بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے برینی میں اب میں فرائے کرنے والی ہوں پکوڑے جس کا پیٹر میں نے بھی ریڈی کیا تھا اس کو دس منٹ ہو گئے تو اب اس کو میں فرائے کرنے والی ہوں یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ویسے تو ہر گھر میں بنتے ہوں گے اگر نہیں بنائے تو آپ ایک بہت بڑی چیز مس کر رہے بہت ہی مزے کے بنتے آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنے اب ساتھ ہی میرا میں دالنے والی ہوں برینی کا پانی کا بوئل آگے تو اس میں میں رائز دال لے والی ہوں برینی کا مسالہ میں آپ بلکل ریڈی ہو گئے الحمدللہ آپ میں رائز دال رہی ہوں پانی میں بوئل آگیا تھا تو میں نے اس میں رائز دال دیا بوئل کرنے کے لئے پکوڑے بھی میری ریڈی ہو گئے اگر آپ نے یہ پکوڑے نہیں ٹرائے کیے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں بہت اچھے لگیں گے اس کے بعد میں بناؤں گی چیز پٹیٹو گول جو کہ اس کے لئے پہلے والی ریڈی کیے اچھے اس کے اس کے مکس کے لئے میں ریڈی کیا ہے 1 egg 1 egg دالا ہے اس میں 1 ٹیبل سپون میں نے دالا ہے میدے کا اور 1 ٹیبل سپون دالا ہے میں نے ملک اس کا مکس پنا لیا اس کے بعد آپ نے اس کو چلاحہ مکس کر کے پھر آپ نے اس کو برڈ کرنگ سے لگا لیا اس سے بہت خریسپی بنتے ہیں اور اس کو آپ نے میکسیم پانس سے چھ منٹ کے لئے فرائی کرنا ہے کیونکہ اندر سے سب کچھ کوکٹ ہے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور پھر آپ نے پانچ سے چھ منٹ کے بعد آپ نے اس کو نکال دینا ہے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا کیونکہ پھر اندر پٹیٹو بہت نرم پھر جاتے ہیں اگر آپ فرائی کرو گو تو آپ نے اس کو میکسیمم پانچ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے تو اسی طرح یہ سب ہم فرائی کر لیں گے یہ میرے بچوں کے بہت فیورٹ ہیں اس کے بعد میں رائیتہ ریڈی کر رہی ہوں یہ سمپل پہنے کھیرے کاتے ہیں کھیرہ کیوکمبر کو میں نے اچھی طرح گریٹ کی ہے اور پھر میں نے یوگر ایٹ کر لیا ہے پھر میں پھر بلیک پیپر اور سولٹ بس ریڈی ہو جائے گا یہ میرے بچے تقریبا ہر چیز کے ساتھ ہی کھاتے ہیں کوئی سپائسی اگر ڈیچ بن جائے نا تو ساتھ یہ دے دونتوں پہ وہ کھا لیتے ہیں تو یہ ہماری ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت ہی کرسپی بنے تھے آپ نے یہ بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ بہت ہی اچھی مطلب بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میری بریانی بھی ریڈی ہو گئی ہے الحمدللہ بہت ہی مزے گی بنی تھی تو ای ہوپ آپ کو میرا بلوک اچھا لگا ہوگا اسے آپ کو ہیلپ بھی ہوگی جو بھی میں کچھ بنایا ہے تقریبا یہ دو گھنٹے میں بھی نہیں تقریبا ڈیٹھ گھنٹے میں اسر سے مغریب مغریب سے بھی میں تقریبا ڈیٹھ گھنٹے میں پہلے فارق ہو گئی تھی تو یہ تقریبا ڈیٹھ گھنٹے میں سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا ای ہوپ اسے آپ کو بھی ہیلپ ملے گی آپ بھی اپنا یہ مینیو رکھ سکتے ہیں سب بھی تقریبا ڈیٹھ گھنٹے میں سب جتنی بھی چیزیں ڈیٹھ گھر میں ہمیشہ آبیلیبل ہوتی ہیں بریانی تو کون سا گھر ہے جہاں میں بریانی پسند نہیں کی جاتی ہے کون سا گھر ہوگا ہر گھر میں بریانی لائک کی جاتی ہے ہمارے گھر میں تو بریانی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے تو یہ رہا میرا فائنل لوگ بریانی کا اور یہ رہا میرا لیونگ روم کا فائنل لوگ پکورے پر مزے کے بنے ہیں میرے الحب دلالہ یہ ہے وہی پیٹاٹو چیز بول اور فروچار بھی میں آپ بتانا بھول گی تھی وہ دہیں بھلے اور سمال سے سپرنگ رول تو یہ ہے میرا آج کا مینیو تو یہ تھا میرا آج کا مینیو تو یہ تھا میرا آج کا مینیو چیز رہ بہت شئی ہے اور یا رہ بlaudین میرا آج کا ہمارے کے لائک кі خورت کرل کہ خورت کرلیا ، جمعت اس تخ paragraph م video موسیقی